بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج چودہ کاستہ میری طرف سے پورے پاکستانی کوپا ستترونی جوم ازادی مبارک ہو اور حافظ سعید حسین وزوی صاحبی داتا دربا ختم نبوت جو ریلی ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے جب جا رہے تھے تو سب سے پہلے اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی اوپر پوری قوم کو مبارک بات دی اور ایک خاص پیغام دیا پوری قوم کیلئے اس نے ٹویٹر کے ذریعے ایک پیغام دیا داتا دربا ریلی سے نکلنے سے پہلے وہ پیغام بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پہ ناظرین دوسرا دن تحریک لبیک کے سینئر رہنبا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی اوپر سینئر صحابی یعنی کہ حامد میر نے ایک بہت بڑا الزام لگایا اچھا اس حامد میر کے جو پروگرام ہے کپیٹل میں جو اس میں الزام لگایا گیا اس کے بعد تحریک لبیک کی سوشل میڈیا میں دو طرح کی خبریں چل رہی ہیں کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جی مکمل جھوٹ ہے یہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی اوپر الزام ہے اور کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے یعنی کہ مختلف قسم کی رائے پائی جائی ہے سب سے پہلی بات ناظرین یہ ہے کہ جو حامد میر نے الزام لگایا ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب بھی اپنے کاروبار بھی ہیں جہدادی بھی ہیں لینڈین بھی ہے ترہ ترہ کہ ان کے اپنے دنیاوی جنی کے سسٹم بھی اس نے رہنا ہے تو کہیں نہیں کہ کوئی خبر تو ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدیب ہوتا کہ یہ ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہاں حامد میر نے جو الزام لگایا وہ الزام تو یعنی کہ جھوٹا ثابت ہو گیا یعنی کہ شفیق امینی صاحب کے مخالفین نے گوائی دے کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو حامد میر کا الزام ہے وہ جھوٹا ہے لیکن بالفرض اگر حامد میر کا الزام سچا بھی ہو تو بھی ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس میں کسوروار نہیں ٹھہرتے اگر پوری بات حامد میر سچ بھی کہہ رہے ہوں تو اس میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب بے کسور ہیں اس میں وہ تو کوئی گناہگار نہیں ہوتے اس کی پر بات کریں گے سب سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی اوپر الزام کیا لگا ہے ویڈیو رکھنے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں نے ویڈیو سنی ہوگی حامد میر نے الزام لگایا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی اوپر کہ جب جنرل فیض امید تھا وہ کور کمانڈر پشاوہ تھا تو ڈی ایچ اے کی جو زمین ہے وہ شفیق امینی صاحب سے بہت مہنگے داموں خریدی گئی ہے یعنی کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بہت کم تھی اور بہت زیادہ مہنگی فیض امید نے خریدی ہے جس سے ڈی اے چ اے کو ارب اور روپائے کا نقصان ہوا ہے یہ الزام ہے شفیق امینی صاحب کی اوپر دوسرا شفیق امینی صاحب کہتا ہے کہ میں اس میں سالس تھا میری زمین نہیں تھی زمین تھی کوئی اجاز نامی پی رہے اس کی زمین تھی تو میں سالس تھا حامد میر کہتا ہے کہ بھئی دیکھو کہ جس کی زمین تھی وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے ہیں اور شفیق امینی صاحب بیچ میں سالس ہیں تو اس کا حامد میر کا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ جرنہ فیض حمید اور شفیق امینی صاحب نے مل کے غپلہ کیا ہے اس میں پیسے کمائے ہیں کچھ فیض حمید نے لیا ہے اور کچھ ڈاکٹر شفیق امینی لیا ہے اور جو اصل مالک تھا اس کو پیسے ملے ہی نہیں ہیں یہ حامد میر نے پروگرام میں انکشاف کیا ہے لیکن حامد میر نے دو باتیں اور بھی کی دیا ہے ایک تو اس نے مبینہ طور پر لبز استعمال کیا کہ جنہی کی یہ خبر کنفرم نہیں ہے دوسرا اس نے کہا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ شفیق امینی کے انڈیویجوال پرسنل طلقات ہو سکتے ہیں اس میں تحریک لبیک ایز پارٹی ہم کسوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ فیض حمید کے ساتھ جنہی کے جو الزام لگتا ہے نا تحریک لبیک کیوں پر کہ یہ جنرل فیض حمید جو دوہزار سترہ کا دھرنا تھا اس میں یہ ان کو لے کے آیا انہوں نے پیسے دیئے ہیں حالانکہ اس کی وضاعت تو صفائی طورانہ سنوالہ دے چکے تھے کہ یہ تو جنرل فیض حمید کی بھی نہیں مان رہے تھے بہرکہ اس نے یہ الزام لگایا اب ناظرین جو ہی اس نے الزام لگایا تو جس اجاز نامی جو شخص ہے جو پیر ہے کون ہے جس کی اصل زمین ہے اس کے چاروں بھائی میدان میں آگئے اب شفیق امینی صاحب کے حق میں بیان کون دے رہے ہیں جو زمین بیچنے والا ہے جو زمین کا مالک ہے اس کے سگے بھائی ہیں ٹھیک ہے نا دلیل کے لیے یہی کافی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا بھائی فراڈیا تھا وہ بہت زیادہ کرزے میں پھنس چکا تھا ہمارے جو باپ دادا کی زمین تھی وہ ہم نے بیچی تھی اور ہم کو پیسے مل گئے تھے اور ہم نے اسی ٹیم اس کا جو کرزہ تھا کوروڑا کوروڑا روپے میں ہم وہ کرزہ اتار دیا ہے یہ جھوٹ ہے کہ پیسے نہیں ملے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جو زمین کی مارکیٹ ویلیو تھی اس کے حساب سے ہم نے زمین دیا ہے کوئی ہم کو زیادہ پیسے نہیں ملا ہے یعنی انہوں نے یہ بھی وزاعت کر دی اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو بلا وجہ اس کی اوپر یعنی کہ حامد میر ارزام لگا رہا ہے لیکن میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر حامد میر سچ بھی کہہ رہا ہے تو اس میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی کیا غلطی ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر حامد میر کہہ رہا تھا کہ جو زمین تھی اس کی قیمت مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیہ کنال تھی تو اس نے پانچ لاکھ کنال کے حساب سے ڈی ایچ ای کو زمین بیچی ہے اب ڈی ایچ ای کی زمین خرید کون رہا ہے ذمہ دار کون ہے اتھرٹی کس کے پاس ہے اختیار کس کے پاس ہے وہ فیض امید کے پاس ہے اب ایک آدمی زمین بیچ رہا ہے بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں رضا ماند ہیں تو پھر اس میں مارکیٹ ویلیو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ بہت سستی تھی اور مہنگی دے دی یا بہت مہنگی تھی آپ نے سستی دے دی اسی حوالے سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک عالم دین سے پوچھا تھا یہ تو ایک الگ ہے نا ویسے سے میں پوچھا تھا کہ بھئی کاروبار کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کاروبار میں برکت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کاروبار کیا ہے تو کاروبار میں کسی چیز کی اوپر جو پرافٹ ہے اس کی حد کیا ہے مثال کے طور پر میں ایک کوئی چیز بیچتا ہوں تو خریدنے والا آدمی کے ساتھ جب میری ڈیل ہوتی ہے وہ ایک چیز میں نے پچاس ہزار کی لی ہے تو وہ میں شریع طور پر مجھے کتنی اجازت آئے کہ اس کی اوپر میں کتنا پرافٹ لے سکتا ہوں پچاس ہزار کے ساتھ تو اس عالم دین کے بقول اس نے کہا ہے کہ بھئی شرع میں کوئی حد نہیں ہے پرافٹ کی پچاس ہزار والے کی اوپر آپ کو ڈیل کر کے جو لینے والا ہے اس کے ساتھ تیہ کر کے آپ کی مرضی ہے جتنا بھی تو لے اسی جرہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ آپ کوئی بھی سعودہ سمان خریدتے ہیں تو لڑ جھگڑ کے ڈیل کر کے یعنی کہ ریعت کر کے آپ تیہ کر کے کوئی چیز لیں تو جب دونوں فری کین تیہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنی نہیں بیچنی ہے اگر آپ نے لینی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں اتنی نہیں لیتا ہوں تو پھر اس میں یہ اطراز ختم ہو جاتا ہے کہ یار اس کی قیمت تو یہی تھی آپ نے اتنے میں کیوں بیچی ہے تو اس طرح اگر حامل میر کی بات کو سچ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو بہت کم تھی اور ڈی ایچ ای کو مارکیٹ ویلیو سے بہت زیادہ قیمت پہ دی گئی تو اس میں اگر سالس شفیق امینی صاحب ہے تو اس کی کیا غلطی ہے جب اس نے ڈیل کے طور پر بتا دیا ہے کہ بھئی ہم نے یہ زمین اتنی کی دینی ہے اگر آپ نے خریدنی ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں ان لوگوں نے خریدنی ہے تو اگر آپ نے پکڑنا ہے تو ڈی ایچ ای کو پکڑو اس کے جو اختیار تھا جس کے پاس ہو جو فیض امینی تھا اس کو پکڑو کہ آپ نے زمین مہنگی کیوں لیا ہے تو اس میں اگر حامل میر کی بات سچ بھی ثابت ہو جائے تو اس میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کوئی قصور بات ثابت نہیں ہوتے اب ناظرین جو آج بہت بڑی ریلی تھی داتا دربار میں ختم نموط کے حوالے سے بہت زیادہ گرفتاریاں بھی ہوئیں لیکن پھر بھی لوگ پہنچ گئے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو بہت گرفتاریاں ہوئیں لوگ زیادہ نہیں لکھ لے لیکن مرکز میں لاہور میں بہت بڑی تعداد میں لوگ داتا دربار کی طرح ختم نموط ریلی میں شریک ہو رہے ہیں تو جو ختم نموط ریلی کے لیے شریک ہونے سے پہلے حافظ سادھ حسین رزوی صاحب نے اپنے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ کی اوپر ایک پیغام جاری کیا بہت زبردست پیغام ہے اس نے کہا ہے کہ عزیز ہم بطنوں کو وطن عزیز کا ستترمہ یومِ ازادی مبارک ہو سب سے پہلے تو اس نے قوم کو ازادی مبارک دی دوسری نمبر پر اس نے کہا ہے کہ پاکستان حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا تھا واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان بننے کا جو مقصد تھا وہ دینِ اسلام تھا جہاں ختمِ نموط صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموسِ رسالت کا تحفظ کیا جائے گا ختمِ نموط صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف آج مارچ میں شرکت کو یقینی بنائیں اسلام زندہ باد پاکستان پا اندہ باد یعنی کہ واضح طور پر حافظ عزیز صاحب نے پیغام دے دیا ہے اس مشکل حالات میں جب طریقِ لبیگ کی اوپر مکمل پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس ٹیم بھی اس نے کوئی لچک نہیں دکھائی کوئی نرمی نہیں دکھائی کوئی کمپرومائز نہیں کیا کوئی جینی کہ یہ نہیں کیا کہ بھئی آپ جلسہ کریں لیکن آپ تھوڑا ہلکہ ہاتھ رکھیں ایسا نہیں اس نے واضح کہہ دیا ہے کہ اسلام بنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ختمِ نبوت کی اوپر ہم ہر حال میں پیرہ دیں گے اور پاکستان بننے کا جو مقصد تھا وہ نظامِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا تو ناظرین بڑی تعداد میں لوگ داتا دربار پہنچ جائے حافظ آزی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ سٹیج میں پہنچ گئے تھے دعا کر رہے تھے اس کے بعد جو اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا ربے پر وردگار تھے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ مجرس مہدھار آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کرے ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اداف